اسلام علیکم کلاس سکس آج ہمارا جو ہم پڑھیں گے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیج نمبر آپ کا ہے 11 سلام اس پر کے جس نے بے قسو کی دستگیری کی سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کے اس اثرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کے جس نے زخم کھائے پول برسائے سلام اس پر کے جس نے خون کے پیاسوں کی کو کبائی دی سلام اس پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں سلام اس پر کے جس نے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کے ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر جو سچائے کے خاطر دکھ اٹھاتا تھا سلام اس پر جو بھوکا رہ کر اوروں کو کھلاتا تھا سلام اس پر کے جس نے جھولیاں بھردی فقیروں کی سلام اس پر کے جس نے کھول دی مشکیں اسیروں کی اس کے شائر کا کیا نام ہے مولانا مولانا ماہر قادری آپ کو سب سے پہلے ٹائٹل پیج بنانا ہے ٹائٹل پیج بنانے کے بعد آپ کو یہ نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کوپی میں اتانی ہے پوری اس کا پیج نمبر ہے اس کے بعد آپ کو اس کے بعد آپ کو تشریح کرنی ہے تشریح نمبر من دے ڈالیے گا تیند اگرز توڈے اس منڈے شیر لکھئے سلام اس پر جس نے بے قصو کی دستگیری کی سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فقیری کی حوالے کی ہائیڈنگ ڈالیے گی حوالے کی ہائیڈنگ ڈالیے گا سب سے پہلے یہ شیر ہماری درسی کتاب سے لیا گیا ہے اس نات کے شائر مولانا تاہل قادری ہیں اس نات میں شائر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کر رہے ہیں اس کے بعد تشریح کے ہائیڈنگ ڈالیے گی اس شیر میں شائر کہتے ہیں کہ اس ہستی پر سلام ہے جو کائنات کی تمام ہستیوں سے بڑتر ہے جو مہتاجوں اور بے آروں مددگار لوگوں کی مشکل وقت میں مدد کرتے تھے اس ہستی پر سلام ہے جو دو جہاں کا بادشاہ ہونے کے باوجود نہایت سادھا زندگی بسر کرتے تھے ان کے کھانے پینے اور پہننے کا انداز بھی بہت سادھا تھا یہ آپ کو کرنی ہے اس کے بعد اس کے بعد آپ کو تشریح نمبر دو کرنی ہے سلام اس پر جو سچائے کی خاطر دکھا خاطر دکھا اٹھایا تھا دکھ اٹھایا تھا دکھ اٹھایا تھا سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اور روکو کھلاتا تھا حوالہ آپ کو وہی لکھنا ہے جو آپ نے پچھلی تشریح میں لکھا تھا اس کے بعد تشریح لکھئے اگر آپ حوالہ نہ بھی لکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں اس کے بعد تشریح کیجئے گا اس شاعر میں شاعر کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلحان میں جو ہمیشہ سچ بولتے اور سچ کا ساتھ دیتے تھے سچ کا سچ کا دارہ ساتھ دینے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی تکلیفیں اٹھائیں مگر آپ نے سچ کا ساتھ نہیں چھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھانے بیٹھتے اور اگر کوئی بھوک آ جاتا تو وہ کھانا اس کو کھلا دیتے تھے مگر خود بھوکے رہ جاتے تھے ٹھیک ہے یہ آپ کی دو تشریح ہے صاف سترا اور اچھا کام کیجئے گا شکریہ